محکمہ تعلقات عامہ راولپنڈی کے نیوز ٹیسک سے خوش آمدید میں ہوں سبا شفکت اور میں ہوں خوشبخت افضل آج کی نیوز ہیڈلائنز نگران وزیل اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کی زیر صدارت پنجاب سمر گیمز دوزار تئیس کے انعقاد کے سلسلے میں خصوصی اجلاس صوبہ میں پہلی مرتبہ سمر گیمز میں چون کھیلوں کے مقابلے کرانے کا اصولی فیصلہ نالا لگی کی اطراف کو تجاوزات سے پاک کیا جائے کمیشنر راولپنڈی لیاکت علی چٹھا کی ہدایت ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوی نیو مری کیپٹن ریٹائرڈ کاسم اجاز کی زیر صدارت ایدل اضحا کے موقع پر صفائی کی انتظامات اور سیاہوں کی آمد کے پیشے نظر کیے گئے اقتماد کے حوالے سے اجلاس خبروں کی تفصیلات صوبے میں پہلی مرتبہ پنجاب سمر گیمز میں چون کھیلوں کے مقابلے کرانے کا اصولی فیصلہ کرکٹ، ہاکی، فوٹبال، شوٹنگ بال، ایتلائٹکس، سنوکر، بیٹمنٹن سمیت تمام کھیلوں کے مقابلے ہوں گے جیتنے والے کھلاڑیوں اور ٹیمز کو مجموعی طور پر ایک ارب 32 کروڑ روپے کے انعامات دیے جائیں گے یونین سے صوبائی سطح تک پانچ لیور پر کھیلوں کے مقابلے منقض ہوں گے یونین کی سطح پر آٹھ گیمز کے مقابلے ہوں گے گیمز کے لیے تمام متعلقہ کلبوں اور اسوسییشنز کو بھی شامل کیا جائے گا یونین کی سطح پر 12 سے 28 جولائی اور تحصیل لیول پر یکم اگست سے 10 اگست تک مقابلے ہوں گے ڈسلیک لیول پر 16 اگست سے 20 اگست اور ڈویجنل لیول پر 26 سے 30 اگست تک مقابلے ہوں گے تمام کھیلوں کے 6 سے 12 ستمبر تک روہ 7 وزہ فائنل مقابلے ہوں گے وزیر اطلاعات و ثقافت آمیر میر، صوبائی مشیر کھیل، وہاب ریاض، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری سپورٹس، سیکرٹری اطلاعات، کمیشنر لاہور دیویجن، دی جی سپورٹس، ڈائریکٹر سپورٹس، ڈائریکٹر یوتھ افیر اور دیگر حکام کی شرکت کمیشنر راول پندی دیویجن یاکت علی چٹھا نے ہدایت کی کہ ڈی جی آر ڈی اپنا کام مکمل کرنے کے بعد سرٹیفیکیٹ جمع کروائیں کہ نال علی میں گرنے والے تمام پندرہ نالیوں کو کلیر کر دیا گیا ہے اسی طرح مینجن ڈائریکٹر راول پندی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے بھی سرٹیفیکیٹ لیا جائے کہ ان کی طرف سے تمام نالیوں کی صفائی کا کام اور منسبل کارپورٹیشن کی جانب سے کربستانوں کی صفائی کا کام مکمل کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بارشوں کے دوران گہرے پانی میں لوگوں کے نہانے کے دوران جوبنے کے خطشات کافی بھر جاتے ہیں ایسے میں تمام ڈپٹی کمیشنرز ایسے خطرناک مقامات پر سیکشن 144 نافذ کریں تاکہ ایسی کسی ناغانی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے لیاقت علی چٹھا نے ڈپٹی کمیشنرز کو ہدایت کی کہ ایگریگیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا جانے والے کام کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن وہ خود کریں انہوں نے مزید کہا کہ نال علی کی اطراف کو ہر قسم کی تجاوزات سے پاک رکھا جائے اور اس بات کی یقین دہانی کی جائے کہ وہاں دوبارہ کورا یا بیلڈنگ میٹیئر ڈمپ نہ کیا جائے کمیشنر آفیس راولپنڈی میں منقیدہ اس جراس میں ایڈیشنل کمیشنر کوارڈیننز سید مزارت علی مینجنگ ڈائریکٹر واسا دسٹرکٹ آفیسر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سبغتولا مینجنگ ڈائریکٹر آولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی احمد نواز گوندر پی ڈی ایم ڈی اے نمائندگان اور دیگر مطلقہ آفیسران کی بڑی تعداد نے شرکت کی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو مری کیپٹن ریٹائرٹ قاسم اجاز کی زیر صدارت عید الحضاء کے موقع پر صفائی کے انتظامات اور سیاہوں کی آمد کے پیش نظر کیے گئے اقتماد کے حوالے سے اجلاس ہوا اجلاس میں تمام متعلقہ صوبائی محکمہ جات کے سربراہان شریک ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر مری میں مری شہر کو عید الحضاء سے قبل زیرو ویس بنانے اور سیاہوں کی سہولت کے لیے سازگار و خوشگوار حالات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کرنے اور کانٹیجنسی پلان ترتیب دے کر پیش کرنے کی ہدایت جاری کی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انتظامیاں کی طرف سے سیاہوں کے لیے ساتھ سہولت مرکز قائم کیے جائیں گے